سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جنوبی پنجاب کی بنجر اور بیکار پڑی زمین بھی اب ہوگی قابل کاش حکومت پنجاب نے انیس ارب ستر کروڑ مالیت کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے سبائی ڈیولمنٹ ورکن پارٹی کے جلاس میں سبائی سیکٹری پی این ڈی مران سیکندر ولوچ میمبران پی این ڈی بورڈ اور متلکہ انتظامی سیکٹریز نے شرکت کی نوبی پنجاب میں غربت مقاؤں اور ترمیمی منصوبے کے لیے پنجر ارب باون کروڑ پنتالیس لاکھ چراسی ہزار روپے منظور کیے گئے ملادیری خان میں زین بھارتی روڈ بشمول نالا سانگڑ پر پائل فانڈیشن پل میٹنڈی روڈ کی تعمیر مرمت اور بحالی کے لیے اٹھ سٹھ کروڑ انتیس لاکھ اکتیس ہزار روپے منظور کیے گئے یہ طرح جلاس مجروبی پنجاب میں بیکار اور بنجر زمین کو کازکاری کی قابل بنانے کے لیے منصوبے کے لیے دو ارب روپے منظور کیے گئے پنجاب میں ریسرچین ڈیویلمنٹ اور ٹیکنیکل سپورٹ کے لیے ایک ارب 49 کروڑ ستر لاکھ روپے بھی شامل ہیں دیرہ غازی خان میں امراض قلب کے مریضوں کے لیے بڑی خبر ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا پی سی ون منظور کے لیا گیا ہے ساڑھے چار ارب کی لاغت سے سو بیڈز تر مشتمل پہلا فیز مکمل کیا جائے گا دی جی خان کے دل کے مریضوں کی سنی گئی انسٹیٹ آف کارڈیولوجی دی جی خان کا پی سی ون منظور ہو گیا ہے انسٹیٹ آف کارڈیولوجی پیارے والے پل کے قریب سبزی منڈی کی جگہ بنایا جائے گا یہ ہسپتال دو فیز میں مکمل کیا جائے گا دو سو ویٹس پر مشتمل ہسپتال بنے گا جبکہ پہلے فیز میں ایک سو ویٹس کے لیے بیلڈنگ تیار کی جائے گی انسٹیٹ آف کارڈیولوجی کے پہلے فیز کے لیے ساڑھے چار ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے پرنسپل میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر آصف قریشی نے فائنل پریزنٹیشن دے دی لاہور میں منقضہ میٹنگ میں سیکیٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپنٹ سیکیٹری ہیلتھ اور میمبر ہیلتھ کی موجودگی میں پی سی ون منظور کیا گیا طالبات کے لیے خوش خبری ہے گرل سکولوں میں کلاس رومز کی تعمیر کے لیے دو اور ارب دس کروڑ روپے مختص کر دیا گئے ہیں سات کروڑ چبن لاکھ روپے کی لاغت سے اناری میں پانچ اکڑ پر محیط فورٹ منرو کمپلیکس بھی تعمیر کیا چاہے گا دیرہ غازی خان ڈیویجن مدسر ریاض ملی کے ذرست دارہ دیویجنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کے ازلاس میں بتایا گیا کہ ڈیجی خان میدرو ارب دس کروڑ روپے سے پرائمری میڈل اور ہائی سکولوں میں اضافی کلاس رومز تعمیر کیا جائیں گے جس کی سمری وزیراعلا پنجاب نے منظور کر لی ہے اس حوالے سے کمیسٹر نے سکولوں سے متعلق سی ایو ایڈوکیشن سے ریپورٹ طلب کر لی دیویجنل ڈیولپمنٹ ورکنگ کمیٹی کے ازلاس میں گورنمنٹ گرلز ہائیٹ سیکنڈری سکول تونسہ کے اپ لفٹنگ منصوبے اور فورٹ منرو کمپلیکس کے ترمیمی منصوبوں کی منصوری بھی دی گئی اپ لفٹنگ منصوبے کی کلاس رومز قصیر المقاصد ہال اور دیگر تعمیراتی کام کیا جائے گا منصوبے پر سات کروڑ چودہ لاکھ خرچ ہوں گے اناری میں پانچ اکڑ پر فورٹ منرو کمپلیکس تعمیر کیا جائے گا جس پر سات کروڑ چون لاکھ خرچ ہوں گے ازلاس میں ڈیریکٹر فائنانس عبدالرشید ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولپمنٹ وسیم اختر جتوئی اسسسٹن ڈیریکٹر پلاننگ محمد عدیل سمیت دیگر موجود تھے آزمین حج کو سہولیات نہ ملے پر سعودی عرب میں مشکلات کا سامنا ہے مکتب تراسی کے آزمین حج کو مناہ میں کل رات سے کیمپ نہ مل سکا ڈیجی خان اور مزفرگڑ سے 150 افراد تبتی دوب میں بیٹھنے پر مجبور ہے پاکستان سے سعودی عرب جانے والے آزمین حج سہولیات نہ ملنے پر مشکلات میں مقتلہ ہو گئے مکتب تراسی کے آزمین حج کو مناہ میں کل رات سے کیمپ نہ مل سکے کیمپ نہ ملنے کے باعث دیجی خان اور مزفرگڑ سے 140 افراد سمیت دیگر شہروں سے سیکڑو آزمین حج تبتی دوپ میں بیٹھنے پر مجبور ہو گئے آزمین حج کی مشکلات انہی کی زبانی سنتے ہیں ہم رات سے پڑے پریشان ہو رہے ہیں یہاں پہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے ہمارا ہمارے بچوں کو بھی جگہ نہیں ہے ہمیں بھی جگہ نہیں ہے دو بچے سے ہم روڈ پہ پڑے ہوئے ہیں کوئی اب گرمی ہو گئی ہے ہم کہاں جائیں رات تو گزار نہیں ہے اب کہاں جائیں ہم لوگ ہمارے لئے بڑی پریشانی ہو رہی ہے نہ کوئی ہمارا نمائندہ ہے نہ محلم ہے نہ کوئی چیز ہے ہمارے پر کوئی بھی نہیں آ رہا ہمارے لئے جگہ نہیں ہے ہمارے ساتھ زنانی ہے وہ بھی مردوں میں گوس رہے ہیں زنانیوں کو جگہ نہیں ملتا ہے مردوں کو جگہ نہیں ملتا ہے ہم بہت پریشان ہیں ہمارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بھی جو نہ ہمیں انتظامیہ والا کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے ہم لک اللہ کی مروں سے آیا ہے حج سکیم کے تحت ہمیں بیجا گیا حکومت نے گنجائش سے بڑھ کر آزمین حج کو بغیر بندوبست کے بھیج دیا جس کے باعث ہم خوار ہو کر رہ گئے ہیں سوزار لوگوں کی گنجائش تھی تو چار پانچ آزار اضافی لوگوں کو جہاں سا دے کر یہاں بھیج دیا گیا جن کے لیے کوئی بھی خیمے کا بندوبست نہیں ہے اور رات بھر وہ باہر اکھلے آسمان تلے پڑے رہے اب دن میں سورج کی گرمی اور تپش میں یہ لوگ انتہائی پریشان ہیں آزمین حج نے پیغام میں کہا کہ مکتب مہلم اور متلک اور متلکہ نمائنوں سے رابطہ بھی ممکن نہیں مکتب تراسی کے آزمین حج نے وزیراعظم سے سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان متلکہ ذمہ داروں سے رابطہ کر کے ان کی پریشانی ختم کرے تاکہ وہ مناسی کے حج سکون سے ادا کر سکے بیورو چیف ڈی جی خان زیشان صفدر روحی قیدیوں کے لیے بڑی خبر ہے یومی ازادی کے موقع پر عمر قید کے قیدیوں کے لیے نوے دن عام معافی کا اعلان کر دیا گیا ہے سزا کا دو تہائی حصہ کٹنے والے قیدیوں پر اطلاق ہوگا یومی ازادی کے موقع پر صدر پاکستان نے قیدیوں کی سزا معافی کا نوٹفیکیشن آجی جیل خرانچات کو بچوا دیا نوٹفیکیشن کے مطابق یومی ازادی کے موقع پر عمر قید کے قیدیوں کے لیے نوے دن عام معافی کا اعلان کیا گیا سزا کا دو تہائی حصہ کاٹنے والے قیدیوں پر اطلاق ہوگا کاتون، زناد، دہشتگردی، نیب، ڈکیتی اور دیگر سنگین جناعیم کے ملجمعن پر اطلاق نہیں ہوگا پینس سال سزا دل عمر قیدیوں پر بھی نوی دن کی عام معافی کا اعلان ہوگا لیکن اس سے قیدی اس میں شامل ہوں گے جو اپنی سزا کا ایک تہائی حصہ کاٹ چکے ہوں گے ایسے خواتین جن کے ساتھ بچے ہیں ان کے لیے ایک سال کی صدا معافی کا اعلان کیا گیا اٹھانا سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی ایک تہائی سزا میں کمی کا اعلان کیا گیا ہے رحیم یار خان میں ایڈیشنل ڈیسٹرک اینڈ سیشن جج حیدر امین کا ڈیسٹرک جیل کا دورہ معمول اجران ملوث دو خواتین سمیت پچیس قیدیوں کو رہا کرنے کے حکمات دے دئیے ایڈیشنل سیشن جج حیدر امین نے سیول جج محمد نواز کے حمرہ ادل ازہار یوم ازہاری کے حوالے سے ایڈسٹرک جیل کا دورہ کیا ایڈیشنل سیشن جج محمد نواز نے صفائی کے انتظام اور ہسپتال میں عبیات کے فراہمی پر اتمنان کا اظہار کیا بچوں کی بیرک میں کمپیٹر بنیادی دین و سکول تعلیم خواتین کو دستکاری، ٹیلرنگ اور بیوٹیشن کورس کے آغاز کو بھی سراہا گیا ایڈیشنل سیشن جج حیدر امین نے دورے کے دوران معمولی جرائم میں ملوث دوخواتین سمیت پچیس قیدیوں کو رہا کرنے کے احکامات چاری کیے انتظامیہ کو اپنے اپنے شہر کو ساتھ اتھا رکھنے کا ٹارگٹ مل کیا صبح سطح پر صفائی کے لیے کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کمپنیز کے افسران صفائی کے انتظامات کو خود مونیٹر کریں وزیراللہ پنجاب کا حکم کہا مویشی مڈیوں میں صفائی کے انتظامات کو یقینی بنائیں وزیراللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر سدارت آلہ سطح کا اجلاف سوا اجلاف میں عیدالعضہ کے موقع پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی اقدامات اور صفائی کے انتظامات کا تفصیل اجازہ لیا کیا وزیراللہ نے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پور پروف سیکیورٹی انتظامات کے ہدایت کی انہوں نے کہا کہ عید استعمالات کے سیکیورٹی ہر قیمت پر یقینی بنائی جائے کابینہ سمیتی برائے امن و امان وضع کردہ سیکیورٹی پلان پر عمل درامت یقینی بنائے انہوں نے ونزیلنگ کی روک تھام کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دینے کی ہدایت کی وزیراللہ نے کہا کہ ہوای فائرنگ کے واقعات کے سدھواب کے لیے پولس کو فعال کردار ادا کرنا ہوگا وزیراللہ نے صفائی کے لیے انتظامیہ سالیڈ بیسٹ منشمنٹ کمپنیز اور مطالقہ اداروں کو فوری ضروری ہدایات بھی جاری کی انہوں نے کہا کہ افسران صفائی کے انتظامات کو خود مانیجر کریں اجلاس میں صفائی کے انتظامات کی موثر مانیٹرنگ کے لیے صبحی سطح پر کنٹرول روم بنانے کا فیصلہ کیا گیا یہ کنٹرول روم عید کے آیام میں چوبیس گھنٹے فعال رہے گا وزیراللہ نے کہا کہ وہ عید پر بھی چھٹیاں نہیں کریں گے بلکہ فیلڈ میں نکلیں گے مویشی ونڈیوں میں بھی صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے آلائشوں کو بروقت مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے کے لیے مہترین انتظامات کیے جائیں بڑے شہروں میں سفرے بھی کروایا جائے وزیراللہ نے کہا کہ عالمی ادارہ صحت کی وضا کردہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو ہر قیمت پر یقینی برایا جائے اجلاس میں چیف سیکیٹری انسپیکٹر جنرل پولیس سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو پرنسپل سیکیٹری وزیراللہ مطالقہ محکموں کے سیکیٹریز کمیشنر لہارڈ ایوین ڈی جی پی ڈی ایم اے اور عالی حکام نے شرکت کی کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنر ویسٹ منجمنٹ کمپنیز کے ایم ڈیز نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی بارش کیا ہوئی ملتان کی توقع ٹاؤن مویشی منڈی کا نقشہ ہی تبدیل ہو گیا مویشی منڈی طلاب کا منظر پیش کرنے لگی ہے بیپاری اور خریدار دونوں پریشان ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں محمد مقصود بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا توقع ٹاؤن کی مویشی منڈی جہور پر تبدیل ہو گئی کیچڑ کی وجہ سے خریدار اور بیپاری شدید پریشان ہو گئے بیپاریوں کا کہنا تھا کہ بارش کی وجہ سے پوری منڈی میں کیچڑ ہے انتظامیاں تعاون نہیں کر رہی جانور بھی پانی میں کھڑے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت دس ہزار پر قرائے پر جنریٹر لگوایا وہ بھی بارش کی وجہ سے خراب ہو گیا لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جانور چوری ہونے کا خدچہ ہے انتظامیاں کو کئی بار شکایت کی لیکن سنوائی نہیں ہوئی منڈی میں انٹر ہوئے ہیں انتہائی کیچڑ نہ کوئی انتظامات نہ کچھ سب سے پہلے تو انٹر ہوتے ہیں بائیک کھڑی کرنے کا مسئلہ بائیک لگاؤ باہر لگاؤ کوئی ٹوکن نہیں خریداروں کا کہنا تھا کہ منڈی کی ابتہ صورت حال ہے کوئی سیکیورٹی نہیں لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے جانور خریدنا مشکل ہو گیا ہے کیمیرامین ایڈی نواز کے ساتھ محمد مقصود ملتان دیجی خان کی واحد مویشی منڈی اطلاعب کا منظر پیش کرنے لگی ہے بیوپاریوں کے روزگار بھی متاثر ہونے لگا ہے زشان صفدر کی رپورٹ دیکھئے بارش کے بعد دیجی خان کی مویشی منڈی جوہر میں تبدیل ہو گئے یہ دیرہ غازی خان ڈوین کی واحد مستقل منڈی ہے جہاں بارشی پانی ایک دن بعد بھی نہیں نکالا جا سکا پانی جمع ہونے کے باعث کاروبار متاثر ہونے لگا بیوپاری کہتے ہیں کہ سارا سال محنت کر کے وہ اس موقع پر روزگار کمانے کے لیے جانور پالتے ہیں لیکن منڈی کی حالت کے باعث کاروبار تباہ ہو گیا ہے جہاں بارش ہونے کی وجہ سے کافی سارے لوگ شہر کی طرف گئے ہیں روڈو میں انہوں نے مال رکھا ہوا ہے جو بیچارے بیوپاری یہاں منڈی میں ہیں وہ تو رول ہی گئے ہیں بیوپاری کہنے لگے کہ بارش کا پانی جمع ہونے اور ٹینٹ اکھڑ جانے کے باعث انہوں نے سڑکوں پر ڈیلے لگا لیے ہیں یہاں پہ ہم ویشن لے کر آئے ہیں پورے ایک سال کے ہماری محنت ہوتی ہے جب منڈی میں ہم ادھر داخل ہوئے تو بارش کی وجہ سے ہمارا مال سارا بار کھڑ گیا ہے ڈی جی خان کی مستقل منڈی میں پانی جمع ہونے کے باعث خریدار اور بیوپاری پریشان ہیں انہوں نے پوری طور پر مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمرا زیشان سفدہ روحی ڈی جی خان محکمہ لائف سٹوک متحدق ہو چکا ہے جنوبی پنجاب کی بڑی مویشی منڈی میں کانگو وائرس سے بچاؤ کا سپرے کیا کیا جنوبی پنجاب کی بڑی مویشی منڈی میں کانگو وائرس کے خطرے کے پیش نظر محکمہ لائف سٹوک متحدق منڈی میں وقتن فوقتن سپرے کیا گیا کانگو وائرس سے بچاؤ کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ٹیمیں متحدق ہیں شہریوں نے محکمہ لائف سٹوک کی کارکردگی پر سوالیاں نشان اٹھا دیا لوگوں نے روحی کو بتایا کہ جانوروں پر لگے چیچٹ چیک کیے گئے اور نہ ہی سپرے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ موجود ہے انتظامیہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے ابھی تک میرے پاس کوئی محکمہ لائف سٹوک کا بندہ نہیں ہے اور میں اسے گھر لے کے جا رہا ہوں محکمہ لائف سٹوک کی ٹیمیں متحرک تو نظر آئیں لیکن پھر بھی جانوروں کی بڑی تعداد پر سپرے نہیں کیا جا سکا کیمرمن فراز احمد کے ساتھ محمود زہی باولپور ملتان کی توقع ٹاؤن منڈی میں کالے نواب کی دھوم ہے مالکہ کہنا ہے کہ کالا نواب روزانہ دس کلو دودھ دلیا چنے کی سوڑی دیسے گھی اور مکھن کھاتا ہے رپورٹ کر رہے ہیں محمد مکسو ملتان کی توقع ٹاؤن مویشی منڈی پچیس بن وزنی کالے نواب نے دھوم مچا دی مالکہ کہنا ہے کہ کالا نواب روزانہ دس کلو دودھ دلیا چنے کی سوڑی دیسی گھی اور مکھن کھاتا ہے مالک کا مزید کہنا تھا کہ اس نے دو سال کالے نواب کو ایک نواب کی طرح خدمت کی ہے فاہ ماؤس میں دو ائرکولر بھی لگائے کالے نواب کی قیمت صرف دس لاکھ روپے ہے یہی کالے نواب بھی پسند ان کو خریدار کا کہنا ہے کہ اسے کالے نواب بہت پسند ہے چھ لاکھ قیمت لگائی ہے لیکن مالک دینے کو تیار نہیں بچوں نے کالے نواب کے ساتھ سیلفی بھی لی کیمرامین عبد الرحمن کے ساتھ محمد مقصود روحی ملتان ساکو چھوڑیاں بغدے اور بڑی جہاں بپاریوں اور کسابوں کے لیے سنہری موقع ہے وہیں لوہاروں کی بھی چاندی ہو چکی ہے بڑی عید پر بڑی دہاری پروفیشنل کسائیوں سے لے کر اناڑیوں تک سب نے کمر کس لی مگر اس سے پہلے چھوڑیاں چاکو اور بغدے تیز کرنے والوں کے درشن بھی ضروری یہاں جیب گرم کریں گے تو بات آگے چلے گی عیدے قربان پر چھوڑی بغدے اور ٹوکے کا بڑا کردار ہوتا ہے سارا سال یہ عزار استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی دار کند ہو جاتی ہے مگر عیدے قربان پر ان کی ضرورت اس کے باعث ان عزاروں کو تیز کرایا جاتا ہے ملتان کے چوہ کمہارا میں محمد سلیم تیس سال سے جھوڑیوں اور ٹوکوں کی دار کو تیز کرنے کا کام رہے ہیں محمد سلیم کا کہنا ہے کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے مگر ان کی محنت کی مزوری تین سال پرانی ہی ملتی ہے سن ستنہ کی لسٹ بنی ہوئی ہے سن ستنہ کے مطابق جو لسٹ ہے اسی کے مطابق ریٹ چل رہا ہے ابھی کوئی ریٹ نہیں بڑھا مہنگائی کے لحاظ سے یہ ریٹ کم ہے مہنگائی کے لحاظ سے ریٹ بڑھنا چاہیے لیکن جو لوگ ہیں یہاں ہمارے پر کام کروانے آتے ہیں وہ اُڑتا کم ہی کرواتے ہیں کہ بھی ریات کرو دکھوندار تو خوش ہیں کہ عید کے موقع پر ان کا روزگار لگ گیا مگر حریدار قیمتوں میں اضافے کا رونا روتے دکھائی دیئے اگر آپ خود قربانی کرتے ہیں اور گوشت بناتے ہیں حالیہ بارشوں کے باعث ڈینگی کے صدبات کے لئے متعلقہ محکموں اور انتظامی افسران کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیلالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا کہ ان صدبات دینگی اور پولیو کے لئے وزا کردہ پلین پر سو فیصد عمل درامت یقینی بنایا چاہے کوئی گفلت اور کتاہی برداشت نہیں کی جائے کی وزیلالہ پنجاب سردار عثمان بزدار نے کہا ہے کہ پنجاب میں انصداد پولیو اور دینگی کے لئے محصر اقدامات کیا جائیں گے دینگی اور پولیو کے صدبات کے لئے سوہ بھر میں تمام ادارے اپنا بھرپور کی ازار ادا کریں گے پنجاب کے داخل خارج راستوں پر خصوصی ٹیموں کے دریئے بچوں کو انصداد پولیو کے کترے پلائے جائیں گے انہوں نے ہدایت کی کہ کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز انصداد دینگی پولیو کے جلاس کے لئے مناکد کرنے کے لئے اقدامات مناکد کروائیں دینگی کی لوگ تھام کے لئے انڈور اور آؤٹڈور سرویلینس پر اپور توجہ دی جائیں انہوں نے کہا کہ اگرس کے آخری ہفتے میں لاہور میں خصوصی انصداد پولیو وہم شروع کی جائے گی پولیو کے وائرس کے خاتمے کے لئے محکمہ صحیح سمیت تمام محکموں کے انتہائی پر شبرانہ انداز میں فرائے سے انجام دینے چاہیں کونگو وائرس کے شبے میں دو خواتین نشتر ہسپتال میں داخل ہیں متاثرہ خواتین کے خون کے نمونے ٹیسٹ کے لئے لیبورٹری بھیجوا دیے گئے ہیں وہ وائرس کے شبے میں دو خواتین کو نشتر ہسپتال ملتان داخل کرا دیا گیا کونگو وائرس سے متاثرہ لال بیوی اور لالو بیوی کا تعلق بلوچستان کے زلا برکھان سے ہیں ناکٹرز کے مطابق دونوں خواتین نے گھروں میں مویشی پال رکھے تھے جس کی وجہ سے دونوں خواتین میں کونگو وائرس کے حملے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے ڈاکٹرز نے دونوں متاثرہ خواتین کے خون کے نمونے ٹیسٹ کے لئے لیبورٹری بھیجوا دیے ہیں دوسرے جانب ملتان نے کونگو کے حوالے سے الیٹ جاری کیا جا چکا ہے ایک دو نہیں سات مہ بیٹ گئے بہاول ویکٹوریا ہسپتال کے شعبہ ایمرجنسی کی گلوتی خراب ایکس ری مشین کا تاہا کوئی پورسانے حال نہیں مریض کار ہو رہے ہیں ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور کے شعبہ ایمرجنسی کی واحد ایکس ری مشین کو خراب ہوئے سات ماہ گزر چکے ہیں ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو مین ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ریفر کیا جاتا ہے جہاں جاتے ہوئے مریضوں کی حالت مزید بگڑ چاہتی ہے ترجمان ویکٹوریا ہسپتال بہاولپور ڈاکٹر اسلم ملک کے مطابق ایک نئی ایکس ری مشین کی درستگی کے لیے نئی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کر لیا گیا ہے اید کے بعد مشین ٹھیک ہو جائے گی اید کے فوراں بعد انشاءاللہ وہ ویدن ای ویک انشاءاللہ یہ مشین فنکشن ہو جائے گی دوبارہ اور مریضوں کو جو چل کے دوسرے ڈپارٹمنٹ مین ڈپارٹمنٹ جانا پڑتا ہے انشاءاللہ نہیں جانا پڑے گی ایمرجنسی کی ایکس ری مشین خراب ہونے کی وجہ سے روزانہ چار سو سے زائد مریض ہسپتال کی ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر سفر کے لیے ڈیڈیالوجی ڈپارٹمنٹ پہنچتے ہیں لیکن سات ماہ سے انتظامیہ کا ایک ہی جواب ہے کہ بہت جلد مشین ٹھیک ہو جائے گی کیمرمن اسمان نواز کے ساتھ اتل اشاری بہاولپور آدھے شہر کی بجلی بند عبرے رحمت عبرے زحمت بن گئی بہاولپور میں بجلی کے چھ پول گر گئے بہاولپور میں تیز آن تھی کے باعث بجلی کے چھ پول گر گئے متعدد علاقوں سے بجلی غائب ہو گئی مارل ٹاؤن اے میں عباسیہ ہائی سکول کے سامنے دو پول گرے جس کی ورہ سے سڑک بند ہو گئی علاقہ مکینوں کے مطابق درخت گرنے کے باعث پول گرے مکینوں کا خینہ ہے کہ مکینوں والے گاڑیاں لینے گئے ہیں لیکن واپس نہیں آئے دوسری جانے بغداد اسٹیشن کے قریب بھی چار پول گر گئے پندرہ منٹ کے بارش نے میپکو کا پول کھول دیا حاصل پور روڈ پر گیارہ کیوی کے چار پول گرنے سے متعدد علاقوں کے بجلی بند ہو گئی تاریں سڑک کے درمیان پڑی ہیں جس کی وجہ سے سڑک کا ایک حصہ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے میپکو حکام کے مطابق کل تک بجلی بحال کر دی جائے گی دیمار نوٹس تو جمع کروا دیا بجلی کیوں فراہم نہیں کر رہے رہیم یارخان بستی بہادر مہانہ کے مقیم میپکو کے خلاف سڑک پر نکل پڑے شہریوں کا ایک ماخ سے بجلی منکتے ہونے پر احتجاجی مظاہرہ سخت گرمی میں نعرے لگانے والی خواتین بچے اور نوجوان بستی بہادر مہانہ کے رہائشی ہیں بستی بہادر مہانہ میں بجلی کے میٹر بھی لگے ہوئے ہیں مگر بجلی ایک ماں سے نہیں میپکو حکام کی کہنے پر نیا کھمبہ لگانے کے لیے چندہ کٹھا کر کے ڈیمانڈ نوٹس بھی ادا کر دیا گیا مگر نہ کھمبہ لگا اور نہ ہی بجلی بہال ہوئی مظاہرین نے الزام لگایا کہ مہانہ برادری سے تعلق ہونے پر جتوئی برادری کے بعض افراد نے ان کے ساتھ زیادتی رنجش کا بدلہ لیا ہے میپکو حکام نے بعض افراد کے سامنے گھٹھنے ٹیکے ہوئے ہیں ڈیمانڈ جمع کروانے کے بعد بجلی لگانے کے لیے گئے مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ آلاہو کام نوٹس لے کر بجلی بہال کرائیں بجلی نہ ہونے سے گرمی کی شدت کے باعث بچے بیمار ہو رہے ہیں کیمرمن انور سحیل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم یارکان بیبیڈک ویشم ملتان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اب بارشی پانی کی نکاسی کا اجازہ لیا مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کروائے ریپورٹ کر رہے ہیں رسیم شہزاد یہ مناظر ہیں شہر اولیا میں ہونے والی بارش کے بعد سڑکوں کے جو ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں نکاسی آپ کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمیشنر آمی خٹک نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ڈپٹی کمیشنر نے رشید آباد حسین آگاہی نوہ شہر شاہین مارکیٹ حسن پروانہ سمیت دیگر علاقوں کا جائزہ لیا اور نکاسی آپ کی یقین دہانی کرائی اس موقع پر اڈیشنل ڈپٹی کمیشنر آغا زہیر عباد شہرازی اور ایم ڈی واسر راؤ محمد قاسم نے واسر کو در پیج مسائل پر روشنی ڈالی ایم ڈی واسر کہنا تھا کہ آج راہ شہر کی تمام سڑکیں صاف کر کے کر صبح تک مویشنی منڈیوں کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا کیمروین ایڈی نواز کے ساتھ عسیم شہزاد ملتان بچوکوہی پر جھولے کھلنے کا انتظار شہر کے اہم پارکوں میں جھولے گیر فال ہیں انسپیکشن کمیٹی کی رپورٹ کے بعد بچوں کی تفریق کا فیصلہ ہوگا چرمین پی ایچے ایجاز زنجوہ کا کہنا ہے کہ جھولوں کے انسپیکشن جاری ہے اید ہو اور پارکوں کی رون کے بحال نہ ہو ایسا ممکن نہیں یہی تو سستی تفریق ہے جو عام آدمی کی پہنچ میں ہوتی ہے شہری اید کے موقع پر فیملیز کے ہمراہ پارکوں کا روح کرتے ہیں اور ان لمحات سے خوب محضوظ ہوتے ہیں مگر اس بار اید لزہا کے موقع پر شہر کے متعدد پارکوں میں جھولے تاحال فعال نہیں ہو سکے جس سے خوشی کے رنگ پھیکے پڑھنے کا حدشہ ہے جنا پارک کے منجر کا کہنا ہے کہ فٹنر سرٹیف کریڈ موجود ہیں مگر بڑے جھولوں پر انتظامیہ نے پابندی آئیت کر رکھی ہے چار جھولے باندھا ہے باقی تمام جھولے چالو ہیں ان کی فٹنر سرٹیف کریڈ جو ہے پی ایچے کو جمع کرے جا چکے ہیں ملتان کے شاہ شمس اور جنا پارک کے متعدد جھولے پہلے سے ہی فعال نہیں جس کی وجہ سے شہری خاص طور پر بچے تفریصے محروم ہیں کیئرمن پی ایچے ایجاز دنجوا کہتے ہیں انسپیکشن مکمل کر کے جھولے بحال کریں گے ہم نے ان کو پیشی بار بھی کہا تھا کہ اگر آپ ان کی سرٹیفکیٹ لے کے ہیں انسپیکشن کمیٹی کی رپورٹ کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ ملتان کے پارکوں میں کتنے اور کون کون سے جھولے فعال ہوں گے کیمرہ اور ریپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ ہوا کارگمن ملتان عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں نے آبائی گھروں کا روح کر لیا ملتان کے باس اڈور ایلیسٹریشن پر مسافروں کا رش لکیا ریپورٹ کر رہے ہیں علی ریاس عید کی خوشیوں کا حقیقی مزہ تو اپنوں کے ساتھ ہی آتا ہے اس لیے بڑی عید اپنوں میں منانے کے لیے پردیسیوں نے بھی آبائی گھروں کا رکھ کر لیا ملتان کے مختلی بس سینڈز پر مسافروں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا بس اڈو کی طرح ملتان ڈیلیسٹریشن پر بھی پردیسیوں کا رش لگ گیا مسافروں کا کہنا ہے کہ عید تو اپنوں کے سنگ ہی اچھی لگتی ہے مسافروں نے زائد قرائےوں کی شکایت کر دی ان کا کہنا تھا کہ عید قریب آتے ہی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے قرائے بڑھا دیا جاتا ہے جبکہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ساتھ علی ریاض ملتان بھارت جارہیت اور کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے جمعیت علماء پاکستان کہتے جاد مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت کبھی بھی اپنے نپائے قضائم میں کامیاب نہیں ہو سکتا بھارتی مظالم کے خلاف اور کشمیریوں سے اظہاری ایک جہتی کے لیے ڈپٹی سیکٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان ایوب مغل کی قیادت میں گلچن مارکیٹ میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ایوب مغل کا کہنا تھا کہ کشمیریوں پر ہونے والے ظلم اور جبر پر دنیا خاموش ہے حکومت کو چاہیے کہ وہ عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر پر جھنجوڑے پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیری اکیلے نہیں ہے کشمیریوں کے ساتھ ہر وہ آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کا دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا ہے تاجر رہنوہ سلطان محمود ملک کا کہنا تھا کہ بھارت اپنے ناپاک اضائی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا کشمیر کے بغیر پاکستان کی تکمیل نامکمل ہے پاکستانی قوم کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے انڈیا نے کالا قانون پوری عالمی برادری سے اٹکے نافذ کیا یہ سرہ سر پوری دنیا میں اس کی مضمت کی جا رہی ہے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کے پوری پاکستان میں نہیں پوری عالم اسلام میں نہیں پوری دنیا میں مضمت کی گئی ہے مظاہرین کی کثیر تعداد نے پلے کارڈ اٹھا کر بھارت کے خلاف شدید نارے بازی کی کیمرامین بلال میاں والی میں اتحاد بین المسلمین کی کشمیریوں سے اظہار ایک جہتی ریلی ریلی کی قیادت علامہ امتظار مہدی نجفی نے کی اللہ آئیم مردہ بھائیو انڈیا کشمیری بھائیو سے اظہار ایک جہتی کے لیے اتحاد بین المسلمین ریلی مام بارگاہ غلام محمد سے شروع ہو کر عوامی چونک پہنچ کر احتیاط پذیر ہوئی ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مظاہری نے کشمیروں کے حق میں نارے لگائے کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل اور بھارک کا ظلم ختم کر کے دم لیں گے ہر سطح پر افواج پاکستان اور حکومت کے ساتھ ہیں ریلی میں شریک دیگر مقررین نے بھی شرکت سے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ اتحاد بین المسلمین ہر مظلوم کے ساتھ ہے کیمرمین شراز اقبال کے ساتھ اکثر مجاز میاں والی جماعت اسلامی ڈراغازی خان کا کشمیریوں پر بھارتیم ظالم کے خلاف احتیاط مظاہری نے کشمیریوں کے حق میں نارے لگائے رپورٹ کر رہی ہیں کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے ٹریفک چاک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جماعت اسلامی کے رہنما شیخ عثمان فاروق جعوید بلوچ شیخ عبدالستار سعاد فاروق اور دیگر رہنما مظاہرے میں شریک ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے بھارت مظالم بند کریں جماعت اسلامی کے رہنماوں نے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی شدید مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ وہ ہر میدان میں کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پورے پاکستان کے اندر احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھارت کو ہم یہ بتا دینا جاتے ہیں کہ کشمیر کے اندر اگر انہوں نے جاریت بند نہ کی تو اسلامی جمعیت طلبہ دیرہ غازی خان کے نوجوان اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے نوجوان کسی بھی قسم کی قربانی سے دررے نہیں کریں گے اس موقع پر جماعت اسلامی کے دفتر سے ٹریفک چوک تک ریلی بھی نکالی گئی جس میں شہیوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی کیمرہ ٹیم کیمرہ آشر اشفاق روح لیگی ایم پی ایتاؤر رحمان پر اکیس سالہ طالبہ کے ساتھ زیادتی معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے مقامی میجسٹریٹ کی دالت میں متاثر لڑکی کا بیان ریکارڈ کروایا گیا لڑکی نے بیان میں زیادتی سے انکار کر دیا ہے کسی زیادتی کی ویڈیو قائل نہیں ہے ایف ای آر من گھڑت ہے شدرا سلیم نے یہ بیان دیا ہے لیگی ایم پی ای حاجی اتاؤر رحمان پر اکیس سالہ طالبہ کے ساتھ مبینہ زیادتی کا معاملہ نیا رخ اختیار کر گیا متاثرہ لڑکی نے علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں ریکارڈ کرائے گئے بیان میں زیادتی کی تردید کر دی لڑکی نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی وہ منگڑت کہانی ہے دوسری جانب سیول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے وکیل افتخار گل نے ایم پی اے کے خلاف شواہد کو ایف آئی آر کا حصہ بنانے کے لیے سیشن عدالت میں درخواست بھی دائر کر دی درخواست میں اتدا کی گئی ہے کہ متاثرہ لڑکی کی جانب سے طبی معاینے کے لیے دی جانے والی درخواست اور 26 جون کو دیئے گئے بیان کو مثل کا حصہ بنایا جائے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پولیس نے دیڑھ ماہ گزر جانے کے باوجود متاثرہ لڑکی کی وارڈ رپورٹ قبضے میں نہیں لی جس سے الزام کی تصدیق ہوتی ہے متاثرہ لڑکی اور ملزم کا فون ریکارڈ بھی قبضے میں لیا جائے پولیس تھانا بی زیڈ نے نون لیگی ایم پی اے حاجی اتاور رحمان کے خلاف سوشل میڈیا کی خبر پر طالبہ سے مبینہ زیادتی کا مقدوہ درج کیا ایڈیشنل سیشن جج نے وکیل کی درخواست پر کل ایس پی انیویسٹیگیشن سے جواب طلب کر لیا ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہار عمران نواز ملتان اور ابھی آپ کو بتائیں کہ روحی چولستان میں مویشیوں کی حلاقہ تعلودہ پانی اور پیڑ کے کیڑوں کے وجہ سے ہوئی ہے پوست مارٹم ریپورٹ روحی ٹی وی کو مصول ہو چکی ہے ریپورٹ کر رہی ہیں اثر لا شاری پوست مارٹم ریپورٹ کے مطابق سیم زدہ پانی پینے سے جگر میں کیڑے پیدا ہوئے جو جانوروں کی حلاقت کا باعث بنے اس کی بیسیکری جو اب لیپ ریپورٹس ہیں اس میں تو ہے ٹریمہ ٹوڈز کا ورمز کی انفیسٹیشن تھی اب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو ان پہ وہ انفیسٹیشن تھی ڈیبلیٹی تھوڑی ہوئی ہوئی تھی دوسرا یہ مسئلہ ہوا ہے کہ موومنٹ میں سٹریس تھا جانور ساٹھ ستر کلومیٹر جو ٹریولنگ اس کی تھی اس کی وجہ سے ہوئی ہے اسسسٹن ڈیریکٹر لائف سٹار چولستان ڈاکٹر اقبال ایوان کے مطابق مرنے والے مویشی شدید گرمی میں ستر کلومیٹر کا طویل سفر کر کے روحی پہنچے جس سے انہیں ہیٹ سٹروک کا بھی سامنا کرنا پڑا مستقبل میں ایسے حالات سے بچنے کی کوشش کی جائے گی کیمرامین اسمان نواز کے ساتھ اترلاشاری بہاولپور سوبائی وزیزرات ملک نمان احمد لنگڑیال کی ذریعہ ستارد پنجاب سیڈ کامسل کا اجلاس ہوا ذریعہ جناس اور چارہ جات کے بیجوں کی سینٹیس نئے اقسام کی منظوری دے دی گئی ہے سوبائی وزیزرات ملک نمان احمد لنگڑیال کی ذریعہ ستارد چھ گھنٹے طویل اجلاس ہوا جس میں ذریعہ سائنسانوں نے بیجوں کی نئے اقسام پر بریفنگ دی جس کے بعد ذریعہ جناس اور چارہ جات کے بیجوں کی سینٹیس نئے اقسام کی منظوری دے دی گئی جن نئے اقسام کی منظوری دی گئی ہے ان میں دال کی دو برسیم کی ایک گندم دو چنے کی دو مکہی کی پانچ مکہی ہائیبریڈ کی ایک ٹوپاٹر کی ایک مونگ پھلی کی ایک چاول ایک حلدی ایک خجور کی نو بیر کی چھے انار کی دو چاری کی ایک اور جو کی دو نئے اقسام شامل ہیں اجلاس میں مجموعی طور پر بیجوں کی تنتاریس اقسام پیش کی گئیں جس میں سے ہائیبریڈ کی چار اقسام کوئی فاقی حکومت کی ڈائریکشن کی وجہ سے زیر بحث نہ لیا گیا جبکہ دو اقسام کو آئندہ میٹنگ کے لئے التواہ میں رکھ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ازراعت ملک نومان حمل اگریال نے کہا کہ پنجاب حکومت صبح میں سب زن کلاب لانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں عملی طور پر پیش رفت کی جا رہی ہے شیخ زید ہسپتال رحیم یارکان کے کلاس فور کے ملازمین کے لئے اچھی خبر ہے 135 ملازمین کا اسکیل اپگریڈ ہو چکا ہے ملازمین خوشی سے نحال ہیں عرصہ دراصل اسکیل اپگریڈیشن کے انتظار کرنے والے شیخ زید ہسپتال کے درچہ چہارم پیسر ڈاکٹر زفر حسین تنویر نے سکیل اپگریڈیشن کا نوٹفکیشن ملازمین کو دیا تو شیخ زید ہسپتال کے 135 ملازمین خوشی سے نحال ہو گئے انہوں نے پرنسپل کو مٹھائی کھلا کر شکریہ دا کیا پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج کا کہنا ہے کہ اپنی تائیناتی کے بعد کوشش کی ہے کہ ملازمین کے مسائل کو حل کیا جائے درجہ چہارم کے ملازمین کو ایڈ پر سکیل اپگریڈیشن کر کے ایڈی دی ہے درجہ چہارم کے ملازمین کا کہنا ہے کہ کافی عرصے سے ان کو کبھی ای سی آر کا اور کبھی کوئی بہانہ بنا کر ٹالا جا رہا تھا نئے پرنسپل نے ان کا مطالبہ پورا کر کے ایڈ پر بڑی خوشی دی ہے پرنسپل شیخ زید میڈیکل کالج نے کانٹریک ملازمین کو مستقل کرنے اور رضا کارانہ کام کرنے والے ملازمین کو کانٹریک دینے کی بھی نوید دی ہے کیمرمن انور سوہل کے ساتھ آسم صدیق روحی رحیم ایڈیشنل سیکڈیز وی ٹاسک فورس پنجاب رنالی ارشوت کا دورہ بھاولپور اور کہتے ہیں صبح بھر میں کپاس کی پیداوار گزشتہ سال کے نسبت بہتر ہے ایتھرلہ شاری کی ریپورٹ دیکھئے ایڈیشنل سیکیٹری زرائی ٹاسک فورس پنجاب رانالی ارشوت نے بہولپور کا دورہ کیا محکمہ زراد توسی اور پیسٹ وارننگ کے سٹاف سے ملاقات کی انہوں نے کپاس کی زیادہ کاش ممکن بنانے پر محکمہ زراد کے فیلڈ سٹاف کو مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ رواہ سال قابل کاش سلاکے میں اضافہ ہوا ہے رانالی ارشوت کا کہنا تھا کہ جالی اور غیرمیاری کھادوں اور پیسٹی سائٹس کی روک تھام کے لیے کام کر رہے ہیں کاشکار غیرمیاری ذریعی عدویات بارے خصوصی ہیلپ لائن پر میسج کریں ریرکٹر زراد توسی بہولپور جمشیہ سندو کا کہنا ہے کہ کپاس کی فصل پر پیسٹ کا معمولی اٹیک ہے جس کے لیے کاشکاروں کی رہنمائی کر رہے ہیں ایڈیسنس سیکیٹری کی آمد پر منقضہ تقریب میں ڈیپٹی ڈیریکٹر زراد توسی ڈیپٹی ڈیریکٹر پیسٹ وارننگ اور ایسسٹنڈ ڈیریکٹر زریعی انفرمیشن سمیت زلے بھر کے افسران اور فیلڈ سٹاف نے شرکت کی کیمرمن فراز حمید کے ساتھ اترلاشاری بہابل پور اب کچھ بات کرتے ہیں جشن آزادی کے حوالے سے تو جشن آزادی کے حوالے سے ہم آہنگ پنجاب دھٹی کے رنگ کے نام سے فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا اس کا افتی ویسنین اور جوانوں میں ہم آہنگ کی پیدا کی انفرمیشن اینڈ کلچر ڈیپارٹمنٹ حکومت پنجاب کے زیرے احتمام آرٹ کونسل میں فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا فیسٹیول میں معاشرتی روئیوں سے روشناس کروایا فیسٹیول کا مقصد ثقافت زبان اور آرٹ سے نوجوانوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنا تھا فیسٹیول میں یومِ ازادی کے جوش و جزبے اور بزرگوں کی گربانیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے جذبات سے بھرپور کٹ پتلی تماشا پیش کیا گیا فیسٹیول میں حصہ لینے والوں کو ازادی شیلڈز بھی پیش کی گئیں فیسٹیول میں مقامی گلوکاروں نے کلام پڑھ کر اپنی آواز کا جادو جکایا اور حاضرین سے خوب داد وصول کی کامرمن مجاہد سلطان کے ساتھ سہیرہ تاریخ ملتان دوسری جانب ملتان میں ازادی کے رنگ تمام مذاہب کے سنگ مشاہرے کا انعقاد کیا گیا معروف شورہ اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی وہ سپنا محبت کا سپنا بنا پھر خلوصو محبت کا سپنا بنا پھر زلین تزامیہ کی جانب سے جانب سے ٹی ہاؤز میں ازادی کے رنگ تمام مذاہب کے سنگ مشاہرہ سجایا گیا معروف شاہ شاکر شجابادی وائس چانسلر بیز ایڈیو تارک محمد انساری میمبر صوبائی اسمبلی سبین گول اور ایسسٹنٹ کمیشنر طیب مہمانے خصوصی تھے چورہ وحید اصد مدسر خان مختیار زفر اور آمش ازاد نے اپنا اپنا کلام پیش کیا میرے وجود کا حصہ ہے وادی کشمیر جسے ہو شک وہ ذرا آکے رو و رو بولے میمبر صوبائی اسمبلی سبین گول کا کہنا تاکہ مشاہرے کا مقصد امن کو پروگ دینا ہے وہ جشنی ازادی کو امن سے منانا ہے کیمرمن حدون کے ساتھ علشوہ عاصف ملتان جشنی ازادی پاکستان کی مناسبت سے بہاولپور میوزیم میں پاکستان میری پہچان کے انوان سے سیمینار کا نقاط کیا کیا اکتر میں جشنی ازادی پاکستان کی مناسبت سے بہاولپور میوزیم میں پاکستان میری پہچان کے انوان سے سیمینار کا نقاط کیا کیا سیمینار کے مہمان خصوصی اور سربراہ شعبہ پاک سٹڈی اسلامی یونیورسٹی بہاول پور پروفیسر ڈاکٹر آفتاب احمد کا کہنا تھا کہ اس ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بڑی لازوال کا قربانوں کے بعد یہ ملک بنا لیکن اس کے بننے کے بعد اس کا استحقام اس کا تحفظ اب ہم پہ زیادہ لازم ہے اور اس کی بقاہ کے لیے ہمیں ہر نسان ہیں چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں اسطاد ہیں شاگیرد ہیں جو بھی اپنے اپنے فیلڈ میں ان کو رول پلے کرنا ہے اور اس ملک کو استحقام ملانے ڈریکٹر بہاول پور میوزیوم زبیر ربانی کا کہنا تھا کہ فنجاب حکومت کی ہدایت پر جشن آزادی کی تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ نئی نسل کو قیام پاکستان کا مقصد پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے ہم یہاں سیمینار کریں اور سیمینار پر جو ہے سیمینار میں بہاول پور کے معروف تاریخدان اور سکولر سید شاہد حسن رزوی سمیت مختلف مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد نہ شرکت کی کیمرمین عثمان نواز کے ساتھ اتھرلہ شاری بہاول پور حضرت عیرہ غازی خان میں ٹیپٹا اور آرس کامسل کے ذریعہ تمام کرافٹ ایکس پو سکیل سمر کیم کا انحقاد کیا کیا حضرت عیرہ غازی خان میں ٹیپٹا اور آرس کانسل کے ذریعہ تمام کرافٹ ایکس پو سکیل سمر کیم کے حوالے سے تقریب بنافت کی گئی چیئرمن پنجاب لینڈ ریکارڈ آثورٹی سردار احمد علی دریشک نے خصوصی شرکت کی تقریب میں مقامی فنکاروں نے جہاں اپنی آواز کا جادو جگایا وہیں چھوٹی بچیوں نے بھی شاندار ثقافتی پرفارمنسز پیش کی موقع پر پینٹنگ اور خوبصورت ثقافتی کپڑوں کے سٹالز بھی لگائے گئے چیئرمن لینڈ ریکارڈ آثورٹی بنجاب سردار احمد علی دریشک کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پروگرام پورے پنجاب میں ہونے چاہیے ماشاءاللہ بڑا زبردست پروگرام آرگنائز ہوا ہے اور اس طرح کی ایکٹیوٹی اور اس طرح کے پروگرام اور بھی ہونے چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پنجاب میں اس قسم کی ایکٹیوٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور ہونی چاہیے تقریب میں ایڈیشنل کمیشنر اسفر سیاہ پرنسپل چیفٹا کالج فیرز بزدار وائس پرنسپل محبوب جھنگوی دسٹرکٹ پلیسمیٹ آفیسر محمد اسمائل سمیت دیگر نے شرکت کی کیمرہ ٹیم کیمرہ آشیر اشفاق روحی دیرہ غازی خان اور اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی دیکھتے رہیے روحی